موسیقی 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 کا کوئی کارن نہیں تھا جیسا میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بیپکچ کی راجیتی میں دلچسپی نہیں ہوتی یا اس میں رہنا نہیں پسند کرتے ہیں ستہ میں رہنا چاہتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کے پاس ستہ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آج کاؤنیس پارٹی سنگرش میں موکے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں ان کو ستہ ملے گی یا کہاں ان کو پوزیشن ملے گی وہ اسی میں رہتے ہیں سنگرش کے دلوں میں لڑائی ڈڑنا ہر آدمی کے بھوتے کی بات نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی جس طرح سے لگاتا نیتا چھوڑ رہے پارٹی جلد ریوائیب کرے گی اور اپنے آپ کو اور ان نیتاؤں کو جب ان کے لئے دروازہ کھولا جانا چاہیے تھا تب پھر سے بند کر دی جائیں گے ایسا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تو سنگرش کا وقت ہے ڈڑائی کا وقت ہے تو جو لوگ ہمارے سدھان سے ہماری وچہ دھارہ سے سممند رکھتے ہیں یا اس پر ان کا کنوکشن ہے وہ لوگ نہیں جائیں گے وہ لوگ جائیں گے جو اپنے سوارت کی پورتی کرنا چاہے گے تو ان کو لیت راستہ کھولا ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں موڈی سرکار نے کے اندر کی ستھا میں اپنے آٹھ سال پورے کر لیے ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں دونوں لوگ سبحان چناؤں میں بی جے پی کو پی ایم نریندر موڈی کے نیتردو میں پرچند جیت حاصل ہوئی لیکن آٹھ سال پورے ہونے کے موقع پر اگر پیچھے مر کر دیکھا جائے تو موڈی سرکار نے کئی ایسے فیصلے لیے جنہیں اعتحاس سکھ مانا گیا حالانکہ ان میں سے زیادہ تر کو لے کر ویواز ضرور ہوا اور کچھ فیصلوں سے سرکار کی کرکری بھی ہوئی حال ہی سے شروعات کریں تو پچھلے سال یعنی دوہزار اکیس میں موڈی موڈی سرکار تین ویوازت کرشی کانونوں کو لے کر آئی جس کو لے کر بڑے بڑے دعوی کیے گئے تھے لیکن سنست میں کانون کے پاس ہوتے ہی پنجاب کی کسان سڑک پر اتر آئے تھے قریب ایک سال تک چلے کسان آندولر نے سرکار کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور آخر کار موڈی سرکار کو اپنے یہ کانون واپس لینے پڑے موڈی سرکار نے اپنے دوسرے کارے کال میں سب سے بڑا اور ٹف فیصلہ جمہو کشمیر کے سمبند میں لیا پانچ اگست دوہزار انیس کو جمہو کشمیر کے لیے وشش روپ سے بنائے گئی دھارہ تین سو ستر اور انوچیت پینتیس اے کے پراودھانوں کو نرست کر دیا موڈی سرکار کے لیے یہ قدم اٹھانا کافی مشکلوں بھرا تھا لیکن سرکار نے اس دشاہ میں قدم اٹھا کر ایک دیش شیک ویدھان کا سندیش دیا اس کے ساتھ ہی موڈی سرکار نے اپنے دوسرے کارے کال میں ایک اور مہدوپونڈ فیصلہ لیا اس میں مسلم ہیلاؤں کو تین طلاق سے نجات دلانے کے لیے قانون لائے گیا اس کو لے کر تھوڑا ویروض ضرور ہوا لیکن سماج کے بڑے طبقے نے اس کا سمرتھن کیا اور اسے بڑا فیصلہ بتایا گیا مہی سال دوہزار انیس میں ہی موڈی سرکار نے سنسد سے ناغرکتہ سنشودھن قانون پارت کیا اس قانون پر سنسد سے لے کر سڑکوں تک خوب بوال ہوا دراصل موڈی سرکار یہ قانون ان سمدائیوں کے لیے لائی تھی جنہیں پڑوسی ملکوں میں ستایا جا رہا ہے لیکن ان قانونوں میں مسلموں کے لیے ناغرکتہ کا پرابدھان نہیں تھا جسے لے کر ویواند شروع ہوا اس قانون کے ویروض میں دلی کے شاہین باغ میں کئی مہینے تک لمبا ویروض پر درشن چلا وہیں اگر موڈی سرکار کے سب سے بڑے اور ویواند فیصلے کی بات کرے تو وہ تھا ڈیم مولیٹائزیشن دیش کی سطح پر ویراجمان ہونے کے دو سال بعد پی ایم موڈی نے ایک ایسا بڑا فیصلہ لیا جس سے دیش کا ہر ویقتی حیران رہ گیا آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو سرکار نے سبھی پانسو اور ہزار روپے کے نوٹوں کے ڈیم مولیٹائزیشن کی گھوشنا کر دی سرکار کے اس فیصلے کو نوٹ بندی کہا گیا مدلوانی کے لیے افرا تفریق کے محول کے بیچ بینکوں کی کتاروں میں دکھے خیر موڈی سرکارنی دیش کی سطح پر آٹھ سال تو پورے کر لیے لیکن اب پردھان منتری موڈی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی دیش کی ارث ویوستہ کو پٹری پر بنائے رکھنے کی ہے پہلے کرونا مہاماری اور پھر روس یوکرینیو تیسے دنیا بھر میں آرثک مندی کی آشنکہ بڑھ گئی ہے بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اب پردھان منتری موڈی کو انہی سب چنوٹیوں سے پار پانا ہے کشمیر کے الگاوا دینیتا یاسن ملک کو دلی کی سپیشل کورٹ نے دو الگ الگ ماملوں میں عمرت قید کی سزا سنائی ہے اس کے ساتھی ملک پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے فیصلے کے دوران ملک کوٹ روم میں موجود رہا یاسن ملک پر فیصلے کو دیکھتے ہوئے کوٹ میں بھاری سرکشہ کا انتظام کیے گئے تھے بتا دے کی این آئی اے نے یاسن ملک کو سزائے موت دینے کی مانگ کی تھی گروہار کو کوٹ نے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں یاسن کو دوشی ٹھہر آیا تھا یاسن ملک نے سنوائی کے دوران قبور کر لیا تھا کہ وہ کشمیر میں آتنگ کی گدہ ویڈیو میں شامل تھا سزا سے پہلے یاسن ملک نے کوٹ میں کہا تھا کہ وہ یو اے پی اے کی دھارہ سولہ سترہ اٹھارہ اور بیس کے ساتھ بھارٹی اے ڈرن سہیتہ کی دھارہ ایک سو بیس بی اور ایک سو چوبیس اے تریشدرو کے دہت خود پر لگیاروں کو کچھ چنوٹی نہیں دے گا جس کے بعد رانیتک ڈلو کی بھی پتگیا اب سامنے آنے لگی ہے پر سروچ نیایلے نے آج ایک نظیر پرستوط کری کہ بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا ویقتی کیوں نہ ہو اگر وہ دیش ویروہ دی گتی ویدیوں میں سمبلیت ہے تو اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور اس نیرنے سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان آکاؤں کو بھی ایک سندیج جاتا ہے کہ جو ویقتی بھی بھارت کی ایکتا اکھنڈتا اور بھارت کے سمیدھان اور کانون کے خلاف کاروائی کرے گا تو بھارت کے کانون اور سمیدھان میں یہ ویوستہ ہے کہ اس ویقتی کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے آتنکوادی اور ہتیارے یاسین ملک کو یہ جو عمرکیت کی سجا ہوئی ہے اس کو ادھورہ نیایہ ہی مانا جائے گا انکمپلیٹ جسٹس کہہ سکتے ہیں مانوتا کا اپرادی ہے یاسین ملک آتنکوادی ہے نرسنگھار کا دوشی ہے دیش کے خلاف شڑی انتر کا دوشی ہے ویدیشوں سے پیسہ لے کے بھارت کے خلاف سادش رچنا ہتیائے کرنا آتنکواد کو بڑھانا ایسے ویقتی کو جب تک فانسی نہیں ہوتی تب تک اسے پور نیایہ نہیں کہہ سکتے ابھی نیایہ ادھورہ ہے کوٹ نے مانا کی ملک نے ازادی کے نام پر جمہو کشمیر میں آتنکوادی اور انک گیر کانونی گت ویڈیو کو انجام دینے کے لیے دھن ہکٹا کرنے کے مقصد سے دنیا بھر میں ایک نیٹورک بنایا تھا اینایہ نے خود ہی سنگیان لیتے ہوئے اس ماملے میں کیس درچ کیا تھا جس میں ایک درجن سے زیادہ لوگوں کے خلاف 18 جنوری 2018 کو چارشیٹ فائل کی گئی تھی اتر پردیش میں یوگی آدھی تینات کے ستہ آنے کے بعد سہی پردیش میں وکاس کی گتی کو رفتار ملتی نظر آ رہی ہے ایک کے بعد ایک یوگی کیابنٹ تور لیے گئے فیصلے یوپی کی جنتہ کو پرگتی کے راستے پر لے جا رہے ہیں اسی کڑی میں یوگی سرکار نے آج اتحاس کا سب سے بڑا بجٹ پیش کر دیا یوگی سرکار کے دوسرے گارے گال کا یہ پہلا بجٹ تھا اسے وطمندری سوریش خانہ نے لگاتار چھٹوی بار پیش کیا اس بجٹ کی خاصیت یہ رہی کہ پہلی بار یہ پیپر لیس رہا اس بجٹ کو اتر پردیش کے اتحاس کا سب سے بڑا بجٹ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس بار یوپی کا بجٹ قریب 6 لاکھ 10 ہزار کروڑ روپے کا ہے اگر پچھلے بجٹ سے تلنا کریں تو پچھلا بجٹ قریب 5 لاکھ کروڑ روپے کا تھا اس بجٹ کی کئی خاصیتیں رہی اس بجٹ میں سبھی ورگوں کا دھیان رکھا گیا اس بجٹ میں گورکپور اور بنارس میں میٹرو چلانے سے لے کر سال میں دو گیس سیلنٹر فری میں باتنے کا اعلان کیا گیا ہے ویتمندری سوریش خانہ نے یوپی ویدھان سبھا میں بجٹ پیش کرتے ہوئے سی ایم یوگی عدیتینات کے نیتریتو کی جم کر تاریف کی انہوں نے کہا کہ ہم نے ماں ویاؤں پر کاریوائی کی ہے پردیش میں ویدھی ویوستہ کا محول بنایا پردیش میں کانون ویوستہ کا راج ستاپت ہونے سے بڑے پیوانے پر نیویش ہو رہی ہے بجٹ پیش ہونے کے بعد مکہ منتری یوگی عدیتینات نے اپنی سرکار اور پی ایم موڈی کے نیتریتو کی جم کر تاریف کی انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ یوپی کے 25 کروڑ جنتے کی جن آکان شاہوں کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اتھر پردیش میں ہماری سرکار نے اپنا ورش 2022 دیش کا بجٹ آدھ بیدھان سبھا میں پرستط کیا ہے یا بجٹ پردیش کی 25 کروڑ جنتہ کی جن آکان شاہوں کی بہاوناوں کی انروپ پردیش کی سمکر وکاس کو دھیان میں رکھ کر کے گاؤں گریب کسان نوجوان مہلائیں سرمیک اور سماج کے پرتیک تبکے کو دھیان میں رکھ کر کے بنایا گیا ہے دوسری اور وپکش خاص طور پر سماجوادی پارٹی نے بجٹ کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اکھلے شیادو نے یوگی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے بجٹ کو بٹوارہ قرار دیا جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے اور لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے جو قیمت ڈالوں کی ہے تیل جو خریدا جاتا ہے اس کی قیمت ڈیزل پیٹرول کی قیمت سیمنٹ کی سٹیل کی اور لگاتار آپ دیکھیں گے مہنگائی بڑی ہے ان کے لگاتار بجٹ آنے سے گاؤں میں اداسی ہے ہمارا نوجوان جو امید لگا کر کے بیٹھا تھا نوخری اور روجگار ملے گا آخروں میں تو دکھائی دے رہا ہے کہ نوخری اور روجگار ہیں اگر سرکار کے آکڑ یہ دیکھیں تو آکڑوں میں تو دیکھتا ہے لیکن زمین پر گاؤں میں ابھی بھی بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے ہاتھ میں کام نہیں ہے روجگار نہیں ہے نوکری نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے اتر پردیش کو انفرسیکچر میں یا گریب کی مدد کیلئے اوجنا چلانی چاہیتی وہ سرکار نہیں چلا پا رہی ہے گورتلا بھے کی اس سال کا اتر پردیش کا بجٹ کئی مائنوں میں اہم ہے سی ایم یوگی کے لگتار دوسری بار ستہ کی گتی پر کابض ہونے کے بعد لوگوں کی امیدیں سرکار سے کافی بڑھ گئی تھی اور سرکار کے مطابق یہ بجٹ ان امیدوں پر کھرا اترتا بھی نظر آ رہا ہے دوسری اور ویپکش سرکار کے کاغذوں پر کاریوائی کرنی کی جگہ دھراتل پر نوکریہ دینے کی بات کہہ رہا ہے